لیکن یہ سب کے سب جو جتنے لوگ وہاں ہیں وہ سب وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ سب یہی میدانی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بجنور کے ہیں اور سہارالپور کے رہنے والے ہیں جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور یہ سب وہی ہیں انہوں نے دہرادون اور دوسری جگہوں کے اوپر اپنے مکانات بنا رکھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے تو وہ لوگ وہاں بھی جو رہ رہتے ہیں عام طریقے کے اوپر وہ قرائے کے مکانات میں رہ رہ رہی تھے کاروبار کر رہ رہ تھے اور زمانے سے کاروبار کر رہ رہ تھے وہ چھوڑ کر کے آئیں یہاں کاروبار کریں السلام علیکم ناظرین مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور خاص کر جب سمیونلہ خان نے اس بیان کے مخالف لکھا تو آپ پہلے یہ جان لیجئے کہ سمیونلہ خان نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ اتر کاشی کے مسلمان کی رہ پر وہاں رہ رہے تھے اور اصلاً وہاں کے نہیں ہے بعد میں جا کر وہاں انہوں نے گھر بنائی ہیں اس لیے اب اگر چونکہ ہندووں کو ان کا وہاں رہنا پسند نہیں ہے مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں کیونکہ یہ مسلمان اترہ کھڑ میں کہیں اور سے آئے ہیں اور آگے سمیونلہ خان نے لکھا کہ کیا اس طرح کی بنیاد پر ملک بھر کے مسلمانوں کی اپنے علاقوں میں شہریت مشتبہ نہیں ہوتی ہیں کیا 1930 سے ہی ریس ایس اور ہندو طوا کے نظریہ سازوں نے یہ ماتم نہیں مچا رکھا ہے کہ بھارت میں مسلمان باہر سے کہیں اور سے آئے ہیں اس لیے یا تو وہ یہاں سے چلے جائیں یا برابری کے حقوق سے دستوبردار ہو جائیں کیا نرسی اور سی اے اے کی بنیاد میں ہندو طوا کی یہی دلیل کار فرما نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ بیشتر مسلمان کرائی پر رہ رہی ہیں اس لیے وہ اب ان علاقوں کو چھوڑ دیں مولانا صاحب اس بنیاد پر تو شہر کے شہر مسلمانوں سے خالی کرا لیا جائیں گے تو اب ناظرین مولانا عرشد مدنی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ حالات کے حساب سے کہی ہے آپ بات کو اس طرح سمجھئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے حالات بہتی خراب چل رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں زہر کھول دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آئی دن ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں ایسے گھروں اور ایسے ہی لوگوں پر ہندو طوا کے ذریعے ظلم و زیادتی زیادہ ہوتی ہیں جو زیادہ غیر مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں تو مولانا عرشد مدنی صاحب کا بیان ایسے لوگوں کے لیے حالات کے حساب سے صحیح ہے ایسے علاقوں میں جب آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہاں سے مسلم علاقوں میں آباد ہونا ہی وقت کا تقاضہ ہے تو ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں یہ تو پورے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے ہم نے تو یہ بات بار بار کہی ہے کہ اس نظریہ کے ساتھ گورنمنٹ جس نظریہ کو پیش کر رہی ہے یا پھر قپرست پارٹیاں جس نظریہ کو پیش کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان کو ہندو کو نکال کر مسلمان کو تانو تشنی کا شکار بناتی ہیں یہ چیز غلط ہے مگر کیا کیا جائے کہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ اسی نظریہ کو سامنے لا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتدار کی کرسی محفوظ رہے گی لیکن اس مسئلے کے اندر چیف منسٹر کے پاس ہم نے جو چھے ممبران اسمبلی ہیں وہ ہم نے یہ بات پہنچائی تھی کہ ان سے ملا جائے چنانچہ وہ لوگ ملے اور چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے کے اوپر نظر رکھتے رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے ان سے وہ وعدہ اللہ چاہے گا تو پورا ہوگا لیکن یہ سب کے سب جو جتنے لوگ وہاں ہیں وہ سب وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ سب یہی میدانی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بجنور کے ہیں اور سہاربور کے رہنے والے ہیں جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور یہ سب ہوئی ہیں انہوں نے دہرہ دون اور دوسری جگہوں کے اوپر اپنے مکانات بنا رکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے تو وہ لوگ وہاں بھی جو رہ رہتے ہیں عام طریقے کے اوپر وہ قرائے کے مکانات میں رہ رہ رہے تھے کاروبار کر رہتے ہیں اور زمانے سے کاروبار کر رہتے ہیں وہ چھوڑ کر کے آئیں یہاں کاروبار کریں اتنے کی جو فرق پرست طاقتیں ہیں ان کی جو نظریہ اور سوچ ہے اس سوچ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے یہ بہتر ہے کہ وہاں سے آ کر کے دوسری جگہ پرنے کاروبار تھو یہی یہ چیز پہلے سے سا ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ اچھا پہلو سامنے آیا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں رہنے نہیں رہیں گے ان لوگوں کے لئے راستے ہموار کیے جائیں تاکہ وہ وہاں رہیں ورنہ تو گورنمنٹ کی جو تصویر جاتی ہے وہ خالص سو فیصد مسلم مخالفت کی جاتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بیجی پی گورنمنٹ کے لئے مرکز میں یا کسی بھی جگہ مفید ہو سکتی ہے